جاپان میں زلسلے سے ہلاک افراد کی تدہ چوبیس ہو گئی یہ بات جاپان حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے سرکاری علامیہ میں کہی گئی ہے سرکاری علامیہ کے مطابق زشتہ روز زلسلے کے بعد سے اب تک پچاس آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے ہیں میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ریسکیو کا سلسلہ چاری ہے جبکہ مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے واسعہ رہے کی قزشتہ روز جاپان کے دارالحکومت ٹاکیو سے چار سو کلومیٹر دور وستی صوب آشکابہ میں آنے والے زلسلے کی شدت سات اشاریہ چھے تھی زلسلے کے بعد جاپان اور ایڈگرد کے ممالک میں سنامی کی وارننگ جاری کی گئی تھی جو بعد میں سنامی ایڈوائزری میں تبدیل کر دی گئی تھی سات اشاریہ چھے شدت کے زلسلے کے نتیجے میں درجن و امارتی تباہ ہو گئی سڑکوں پر درانے پڑھنے کے ساتھ رہائشی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی اور ہزاروں گھر بچلے سے محروم ہو گئی زلسلے کے بعد متاثرہ لاکھوں کی شہرہیں بند اور بل ٹرین سروس موتل کر دی گئی جبکہ بتایا گیا ہے کہ بہیرہ جپان کے ساحلی علاقے میں ایک میٹر اونچی سنامی کی لہنے ریکارڈ کی گئی ادھر نے گاتا تویامہ آشک آبا صوبوں کے ساحلی علاقوں میں سنامی کی وارننگ جاری ہونے کے بعد ہزاروں افراد کا انخلاق کرا لیا گیا تھا دریاسنا شمالی اور جنوبی کوریا میں بھی زلسلے کے جھڑکے میں حسوس کیے گئے ہیں جس کے بعد روس اور شمالی کوریا نے کچھ ساحلی علاقوں میں سنامی کی وارننگ جاری کی تھی